فِقَرَكَ اللَّهِ الَّتِي فَقَرَ النَّاسِ عَلَيْهِ ہدایت کے جتنے وسیلے خداون تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے متناسب ہیں بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اتنے وسیلے مقرر کیے قرآن نازل کی آسمانی کتاب نازل کی رسل بیجے متواتر اور آئمہِ حُدہ منصوب کیے ہدایت کے یہ چراغ اور یہ خرشید ہوتے ہوئے بھی لوگ کیوں تاریکیوں میں ہیں کیوں ظلمتوں میں ہیں بعض وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کیوں ظلمتوں میں ہیں کیوں تاریکیوں میں ہیں جب خرشیدِ ہدایت نصف و نہار پہ چمک رہا ہو اور پھر بھی بعض تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خرشیدِ ہدایت جو نصف و نہار پہ موجود ہے وہ فطرتوں کے اوپر اپنی شعائیں ڈال رہا ہے اور جن کی فطرتیں ہی دب چکی ہیں دفن ہو چکی ہیں اور مدفون فطرتیں ہیں انہیں اس شعاء سے کوئی حصہ نہیں ملتا کوئی نصیب نہیں ملتا آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب نصف و نہار پہ ہوتا ہے اپنی تمازت کے عوج پہ جب ہوتا ہے سورج اور سب کو جلا رہا ہوتا ہے اور سب کو چندیا رہا ہوتا ہے لیکن ایک مخلوق اسی زمین پہ بیٹھی ہوتی ہے جو سورج کے وجود کی ہی منکر ہے جس کو چمگادر کہتے ہیں وہ ہر چیز کے وجود کو مانتی ہے روشنی کو نہیں مانتی سورج کو نہیں مانتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی شعاء کو دریافت کرنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے قرآن ہو انبیاء ہو پاسومین ہو و آئمان یا اولیاء ہو اور اوسیاء و علماء سب ہدایت کے ہی سلسلے ہیں ہدایت کے ہی مراتب ہیں ہدایت کے ان مراتب سے جس صلاحیت کے ذریعے سے انسان ہدایت لیتا ہے اس کا نام فطرت ہے سب فطرت کو خطاب کرنے آئے ہیں قرآن کے سارے خطاب فطرت کو ہیں یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا یہ سب فطرت کو خطاب ہیں اور فطرت کا رخ خدا نے اپنی ذات کی طرف رکھا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ